اسلام علیکم میراظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ آصف صاحب اور یہ پاکستان کے بڑے بریلینٹ جنرلسٹ ہیں سپورٹس کے حوالے سے پاکستان میں جو نمائیں کچھ لوگ ہیں ان کے اندر کے آصف صاحب کا نام آتا ہے اور حالیہ دنوں میں یہ افغانستان میں گئے تھے جہاں پر انہوں نے کمنٹری کی جو ہاں کی جو ٹیموں کے میچ ہو رہے تھے اس میں اور پاکستان کا بڑا حساس ہے میں ان سے صرف یہ جانا چاہوں گا کہ آصف صاحب یہ بتائیں کل پاکستان کی ٹیم میچ جیتے گی یا ہری گی بہت شکریہ آپ کا اور سبوخ سید صاحب کے ساتھ جب بھی آپ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ بھی فخر محسوس کرتے ہیں اور ان سے سیکھنے کو ملتا ہے شاہ جی اس میں ایک تو یہ ہے کہ میں جب کابل گیا تھا تو کابل پرمیر لیگ تھی وہاں پر اور میں پاکستان کا پہلا کمنٹری تھا جس نے وہاں پر لائیو کمنٹری کی تو کل کے جو میچ ہے اس میں ساؤتھ افریقہ میں نے آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی وہ ساؤتھ افریقین ٹیم جو ہے وہ فیوریٹ ہے ان کا بالنگ دپارٹمنٹ ان کا بیٹنگ دپارٹمنٹ ان کی فیلڈنگ وہ سب میں پاکستان سے زیادہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں ہاں لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی جو فانز ہیں کیونکہ میں بھی پاکستان سے ہوں لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے اگر کل پاکستان نے 200% دیا تو پاکستان جیت سکتا ہے پاکستان اگر پہلے بیٹنگ کرے گا تو کم از کم کم از کم 320 رنز بنانے ہوں گے چنائے کے پچھ پہ کیونکہ ساؤتھ افریقہ کی یہ ریت چل رہی ہے کہ وہ تیسری ٹیم بن گئے جس نے پچھلے سات میچز میں لگتار پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 300 سے زائد رنز بنائے ہیں اور پھر پچھ جیسی بھی ہو ساؤتھ افریقہ کا مارجن جو ہے وہ 40 سے 50 رنز بڑھ جاتا ہے کیونکہ ان کی جو بیٹنگ لائن ہے اس میں ڈیتھ بہت زیادہ ہے سو پاکستان کو ایکسٹرورڈنری کرکٹ کلنی ہوگی باولنگ میں پاکستان کی بہت سی خامیہ ہیں سپن باولنگ ان کی ہم سے زیادہ تگڑی ہے کیشف مہراج بہت اچھی فارم میں ہیں پھر ان کی جو فاسٹ باولرز ہیں ربادہ ہوں لنگی نگیٹی ہوں کوئیٹسی ہوں سب بہت اچھی ایڈیاز میں باولنگ کر رہے ہیں جہاں پہ بیٹنگ کو کھلنے میں مشکلات ہو رہی ہے ہماری بیٹنگ بھی سٹرگل کر رہی ہے اور گرین ٹی آگی ہے شاہ جی ہاں گرین ٹی رکھیں جی ہم تو گرین ٹیم کے بارے ہیں بات کریں بہت اچھا ہے یہ بہت ایکسنینٹ اور یہ جو گرین ٹی ہے جی یہ اصمک کے آسوسہ پیئیں گے لیکن ہم گرین ٹیم کی بات کر رہے ہیں بابر آزم کا رول بہت کروشل ہوگا جب بھی پاکستان ٹیم جیتی ہے رزوان بابر آزم شاہین شاہ افریدی ان کی پرفارمنس بہت میٹر کرتی ہے تو کیونکہ یہ تین ٹیم ہمارے میچ وینرز ہیں شاداب آف کلر ہیں فخر زمان پورے میچز ہی ہم ان کو نہیں کھلا پائے وہ بھی آف کلر ہیں امام الحق کس طرح پرفارم نہیں کر پارے سعود شکیلے کی ینگسٹر ہیں کچھ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور شاہین شاہ افریدی کی پرفارمنس بھی پیچز میں ہے ہارس روف بالکل ہی آف کلر نظر آ رہے ہیں ان کے ایک میٹ جو وہ نیدرلنڈ کے خلاف کھیلیں اچھا باقی میں وہ اچھا پرفارم نہیں کر پائے اسامہ میر ینگسٹر ہیں نئے آئے ہیں اتنا بڑا ایونٹ کھیل رہے ہیں پریشر میں تو بہت سے مسائل پاکستان کے لیے ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے خلاف شکست جو ہے اس سے بھلا کر آگے جانا ہوگا عبداللہ شفیق بہت اچھے ٹچ میں نظر آ رہے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے جو پچھلی دو تین اچھی اننگس کے لیے ہیں اس کے بعد وہ فنشن پہ نہیں جا پا رہے تو ان کو بھی یہ چیز خیال رکھنا ہوگا کہ عبداللہ شفیق بھی ایک فنشر والا کردار ادا کر سکے تو کے آسر صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد تو میرا یہی مان کر رہا ہے کہ کل کیا میج نہ دیکھو یعنی آپ ضرور دیکھیں جوش و جذبے سے جوش و جذبے سے دیکھیں کیونکہ تم ہارو یا جیتو ہمیں تم سے پیار ہے تم ہارو یا جیتو ہم تیار ہیں لیکن یہ بات بتایا نا کہ مجھے بتایا ہم کیوں میچ دیکھیں ہم خام کا چپس گھر میں بناتے ہیں کیا کہتے ہیں ساتھ کوئی ڈرنک چٹنی بھی ملتی ہے یا نہیں آہا چٹنی بھی ملتی ہے لیکن آخر میں ہماری چٹنی ہو جائے ٹیم نے ملتی ہے ہماری چٹنی کر دیتی ہے تو مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا پاکستانی ٹیم یہ میشہ سرپائز دے دیتی ہے اور یہ جب آپ نے یہ سوچا ہوتا ہے یہ نہیں کھیلے گی اس نے کھیل جاتی ہے اور جب آپ تیہے کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ کھیلے گی تو یہ بالکل عجیب و غریب قسم کے کام کرتی ہے تو کوئی ہمیں تھوڑا سا خوش تو کرے یہ عجیب و غریب جو شاہ جی کہہ رہے ہیں یہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی لیکن ایک چیز میں بالکل آپ کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر ہم میں نے کہا رہا ہے دو سو فیصد ہمیں دینا ہوگا سو فیصد نہیں دو سو فیصد تو اب یہ ایسے ہم کر لیتے ہیں ہاں تو ہم کر سکتے ہیں ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے سنتیس گیندوں پر سورنس کا ریکارڈ بھی پاکستان کے پاس ہے سب سے زیادہ ون ڈے ویکٹس کا ریکارڈ بھی پاکستان کے پاس ہے بابر آسم ہم ابھی بھی اوڈے رینکنگ میں نمبر ون پہ جا رہے ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں رزوان میچ وینر ہیں صرف ایک چیز ہے وہ مجھے جو کمی نظر آ رہی ہے وہ یونٹی کی نظر آ رہی ہے اور ڈریسنگ روم کا ماحول اچھا نہیں ہے اس کو بھی درست کرنا ہوگا ایک دوسرے پہ الزامات نہ لگائیں جو پیشن آپ کا پہلے چل رہا تھا بابر جس پیشن سے پہلے لیڈ کر رہے تھے کہ ایک دوسرے پہ الزام لگانے کی بجائے اپنی رسپانسیبیلیٹی پہ آئیں تو جو خبریں آ رہی ہیں اللہ گرے وہ غلط ہو لیکن بہت سی باخبر اور سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ٹیم میں سب اچھا نہیں ہیں بہت شکریہ ہے کہ آسو صاحب اور کہ آسو صاحب نے جو باتیں کی ہیں بہت مایوسی کی باتیں یہ کر رہے ہیں اور مجھے تو لگ رہا ہے جیسے پاکستان کے معیشت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں بہت شکریہ